ہندوستان سماد یاتا سپاہی نے سنیوار کی سام امانداری کی مثال پیس کرتے ہوئے انجنرین کالج چوراہے پر مائلہ کا گیراج بیگ لٹا دیا بیگ میں قریب ایک لاکھ روپے کی جویلری وے بیالیس سو روپے نگت تھے مائلہ اپنے پتی کے ساتھ بائیک سے اپنے سسوال جا رہی تھی بیگ پا کر دمپتی کی آنکھوں سے آسو چھلک آئے انہوں نے سپاہی کی خوب پرسلسہ کی یاتایات سپاہی ستیس سنما سنیوار کی سام قریب ساڑھے سات بجے انجنرین کالج چوراہے پر ٹریفک کا سنچالن کر رہے تھے اسی بیچ انہیں چوراہے پر ایک بیگ دکھائی دیا چوراہے پر بیگ دیکھ کر پہلے تو انہیں کچھ شنکا ہوئی پھر انہوں نے ہمت دکھاتے ہوئے بیگ اٹھایا پیڑیت کے بارے میں جانکاری کرنے کے لیے بیگ کو کھول کر دیکھا گیا تو اس میں کپڑوں کے بیچ ایک چھوٹا سا پرس رکھا تھا پرس میں سونے کے کان کے جھمکے انگوٹھی یا پائل سمیت قریب ایک لاک کی جویلری تھی ساتھ ہی پرس میں بیالیس سو روپے نگت بھی رکھے تھے لیکن بیگ میں پیڑیت کا ایسا کوئی بھی پہچان نہیں تھا جس سے اسے سمپر کیا جا سکے اس پر سپاہی ستیس ورما نے ٹریفک لائن وے اپنے ادھکاریوں کو بیگ کے بارے میں سوچی تھیا اسی بیچ نورپوٹ بہٹا گوسائی گنج نوازی وے پینٹر سنیل یادو پتنی ممتہ کے ساتھ بیگ دھونتے ہوئے چوڑائے پر پہنچے بیگ دیکھ کر ان کی آنکھوں سے آنسو چھلک آئے سنین نے بتایا کہ بیگیٹیز میں ان کی سرسرال ہے سنیوار صاحب کو وہ پتنی ممتہ وے بچوں کے ساتھ انہیں بائیک پر لے کر اپنے گاؤں جا رہے تھے وہیں بائیک کے دوسری اور بیگ بندہ ہوا تھا انجینرنگ چوراہا پار کرتے سمیں دمپتی منصی پھولیا چوراہا پہنچے تو بائیک میں بیگ نہیں دکھائی دیا دمپتی راستے بار لوگوں سے بیگ کے بارے میں پوچھتے ہوئے انجینرنگ کالیج پہنچ گئے بیگ پاکہ دمپتی نے سپاہی کی خوب سرانہ کی امانداری کے روپ میں دمپتی نے سپاہی کو سو روپے بھی دیئے کیا ہوا تھا آپ کے ساتھ میں ہم جا رہے تھے ہم نے بسا چاہا دے انہوں نے دھاڑی کے لگے کھڑے ہوئے تھے انہوں نے پتہ ہی نہیں کب بائیک گر گیا کیا تھا بائیک میں بائیک میں کپڑے تھے بائیک میں کپڑے تھے بھینکی تھے پیسے تھے کتنے پیجے تھے چاہدے